اعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین اسلام علیکم پروگرام صبح غم لے کر میں ہوا آپ کا unableان محمد فاروق نظر اور اپنے تمام دیکھنے اور سننے والے ناظرین کو ان آیام کی تازیت پیش کرتا ہوں اعوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں سمرین سید صبح غم سے آپ کی خدمت میں نیک تمنعوں کے ساتھ اور دعال ووہوں کے مولا آپ کو سلامت رکھیں نیک امامالوں کے ساتھ جیہا چھبیس محرم الحرام ہے بیس نومبر اور جمعیرات ہے ایک اور نئی صبح کا آغاز ہوا ہے اور پروگرام کا آغاز ہو چکا ہے دعا سے اس کے بعد سنری بات جانیں گے سب آپ کمائیے سیکمنٹ میں چند اشار منقوت کے پیش کروں گا اس کے بعد نوحہ پیش کیا جائے گا وقت نماز ہیں چھوٹا ملعظیم سباب سیکمنٹ بھی ہے اس پر معمول اور جو آج کا ہمارا ٹوپک ہے اس کا عنوان ہے سلام یا سجاد علیہ السلام کل آپ کا یوم شہدت تھا اس حوالے سے آپ نے آپ کے فضائل اور مسائل پر بھی بات کی آج ہم بات آگے بڑھائیں گے کہ پاک امام کا پیغام کیا تھا آپ کے خوبصورت اقوال کیا ہے کیا درس دیتے ہیں اس پر آپ بھی انشاءاللہ ہمارے ساتھ شامل ہوں گے جب آپ کی کونز کنیں گی اب جانتے ہیں آج کی سنری بات جی ناظرین سب سے پہلے تو میں اپنے وقت کی امام کے اور ان کی جھتے گزرگوار کی اس غم کی ایان کی جو اتازیت بیش کرنا چاہوں گی اور اس کے ساتھ ہی تمام اپنی کل مومن مومنات کو بھی تازیت پیش کروں گی اور آپ چلتے ہیں اپنی سیکپنٹ کی طرف یہاں پر میں آپ کو جناب فاطمال زہرہ صلی اللہ علیہ کا ایک بہت خوبصورت قول ہے جو شیئر کرنا چاہوں گی جس میں میری بیوی فرماتی ہے کہ جو لوگ ظالموں کی روش کو اپناتے ہوئے اور ان کی تقلید میں حقدار کا ساتھ نہ دیں وہ معافی کے سزاوار نہیں ہیں تو یہاں پر میری بیوی نے جو خاص طور پر استیس کی وضاحت کی ہے کہ ظالموں کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ اور جو ظالم ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ دینے والے یعنی کہ ظالم کا تو ایک حی سزاوار ہے لیکن جو ان کے ساتھ دیتے ہیں اس ظالم کا ساتھ دیتے ہیں وہ کسی شکل میں بھی ساتھ دیا جا سکتا ہے آپ اگر کوئی ظالم اگر کوئی غلط بات کر رہا ہے نہاق بات کر رہا ہے ظلم کر رہا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اس ظلم کو اور آپ کچھ خاموش ہیں آپ نہیں بول رہے اور خاموش ہی اختیار کر رہے ہیں کسی بھی مقصد کے لیے اپنے مفات کے لیے یا اپنی کوئی ایسی چیز کے لیے اور آپ خاموش ہیں کہ یہ بولنے سے میرا یہ چیز ختم ہو جائے گی یا اس طرح سے میرا فائدہ نہیں ہوگا یا میں اس طرح سے کروں گا تو میری کوئی جان خطرے میں ہو جائے گی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ آپ نے جو ظالم کا ساتھ دیا اور آپ خاموش رہے تو یقینا آپ بھی جو ہے وہ برابر کے جو اس سزا میں حق تار ہوں گے کیونکہ آپ نے آپ کی آنکھوں سے ظلم دیکھا اور آپ نے اس ظلم کے خلاف آواز جو ہے وہ بلند نہیں کی تو یہاں پر یہی ہے کہ اگر آپ ظالم دیکھتے ہیں کوئی ظلم کر رہا ہے اور نہ حق بات کر رہا ہے تو ہمارا یہ مومن مومنات کو المسلمانوں کا بھی یہی فرض ہے کہ وہ حق کی بات کر رہا ہے اور ظلم کے خلاف جو ہے وہ آواز کو بلند کر رہے اور اس میں یہ ہوگا کہ آپ کا ایک تو کردار پتا چلے گا کہ آپ کردار سے اور آپ کے جو ایک ذہنیت ہے وہ کیا ہے آپ یقینا حق کی بات کرنے والے ہیں اس میں بے شک ایک ہوتا ہے نا کہ وقتی طور پر انسان کو ضرور آپ کو نقصان ہو سکتا ہے پہنچ سکتا ہے جیسے کہ ذہنوں میں ہوتا ہے کہ ہم اگر یہ بات کریں گے تو ہمارا یہ فائدہ نہیں ہوگا یہ ہمارا یہ نقصان ہو جائے گا لیکن یقین جانی کہ اس نقصان سے جو دنیا میں رہنے سے دنیا کی چیزوں میں اور اپنی جو زندگیاں گزار رہے ہیں دنیا میں اس کے مفاد کے لئے اگر ہم حق کی بات نہیں کرتے اور اس کے فائد کے تو یقین جانے ہم جو ہے ایک مکمل طور پر جو ہے وہ یہ وقتی جو ہم نقصان سے مکمل طور پر ہم جو نقصان میں رہیں گے کیونکہ جب آخرت میں جو ایک کہتے ہیں نا کہ ظالم جو ہے کسی مظلوم کی اتنی دنیا نہیں رہتا جتنا مظلوم جو ہے اس کا دین لے لیتا ہے کیونکہ وہ تمام نیکیاں ہوتی ہیں جو ایک ظالم کے پاس وہ بھی جاتی ہیں اگر فرض کو اس نے کوئی حسین اکی کر لی تو اس ساری نیکیاں اس مظلوم کے حصے میں آ جاتی ہیں اور جو مظلوم ہے اس ساری نیکیوں کا حق دار ہو جاتا ہے اور جو ایک ظالم ہے وہ اس حق سے اس نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے اور بالکل خلاص ہو جاتا ہے اس کے پاس کچھ نہیں رہتا تو یہاں یہ بھی ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہمارے امیر مومنین علیہ السلام نے یہ فرمایا ہے کہ وہ جو ظالم ہیں وہ اگر جو ظالم ہیں وہ مظلوم کی اتنی دنیا نہیں لیتا جتنا مظلوم جو ظالم کی دین کو لے لیتا ہے تو یعنی کہ یہاں پر یہ اس چیز کا بتانے کا میرے مولا کا مقصد ہے کہ وہ جب اس کو ایک اس نے نیکی بھی کی ظلم کے ساتھ ساتھ تو اس نے اپنے سب چیز جو تھی وہ جو نیکیاں تھی وہ تو اس نے اب اس نے ضائع کر دی ختم کر دی تو یہاں پر یہ ہوتا ہے ایک تو معاشرے میں جو تھا اس کا وہ قدر و منزلت ختم ہو گئی اس نے حق دار کا حق مار لیا اس نے ظن کر لیا اور لوگوں نے جو دیکھا معاشرے میں جو اس نے لوگوں نے اس کو دیکھا بے شک کہ وہ اپنے مفاد کی خاطر لوگ نہیں بولے لیکن دل اور دماغ تو ان کا اس چیز کو مانتا ہے کہ ہاں یہ ظالم ہے اور اس نے جو اس چیز کو کہا تو وہ یہاں پر بھی جو ہے وہ لوگوں کی نظروں سے گر گیا اور قیامت کے دن تو وہ یقیناً جو ہے وہ سزا کا بھی حق دار ہے اور وہ اپنے جو تمام نیکیاں تھی اس کو بھی ضائع کر بیٹھا ہے تو لہٰذا کیونکہ عام اگر ہم آج کل دیکھ رہے ہیں کہ ظلم کو جو ہے بیندہہ جو ہے اپنا ایک سر اٹھا رہا ہے اور زیادے سے زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں ہر جگہ ظلم نظر آتا ہے اور حق جو ہے حقدار کا حق مار آ جا رہا ہے اور حقدار اپنی حق سے محروم ہے تو یہاں پر ہمیں اشہر ضرور ہے بلند کرے اور اگر چلیے ہم کربلا میں جاتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہ جو بہتر شہید ہمیں نظر آتے ہیں وہ ظلم کے خلافی مقابلہ کرتے ہیں نظر آ رہے ہیں اور ظالم کے یہ طاقت نہیں دیکھئے کہ کتنی طاقت سے یا کتنے وہ افراد جو تھے وہ کربلا کے میدان میں تھے وہ بہتر شہیدوں نے جتنی حمد شجاعت صبر اور بہادری کے ساتھ اسلام کی خاطر اپنے دین کو بچانے کیلئے جس طرح قربانیاں دی ہیں اور ظالم کے مقابلے میں کس طرح سے وہ ڈٹ گئے ہیں کہ وہ ان کے کس طرح سے ان کا یہ حال کیا اور آج ایک بہترین جو ہے کربلا کی بہترین ایک مثال جو ہے میرے مولا نے قائم کر دی ہے دین کو بچانے کیلئے اور ایسا جو یہ واقعہ ہے نہ کبھی پہلے ہوا ہے کائنات میں اور نہ اب ہوگا اور یہ ایک بہترین جو مثال ہے ہمارے ظالم کے خلاف ڈٹنے کی یہ ہمارے لئے مثل رہا ہے تو یقینا ہمیں چاہیے کہ ہم اس جو ہے راستے کو اپتائیں اور ہمیشہ ظالم کے خلاف آواز بلند کریں اور ظلم کے خلاف آواز بلند کر کے اپنے اور حق دار کا جو ہے ساتھ دیں اور اس وقتی جو نقصان کو اس کو ہم مد نظر نہیں رکھیں بلکہ اپنے آخرت کو دیکھیں دیکھیں کہ اگر ہم حق کی بات نہیں کی تو ہم جیسے کہ یہاں بھی بھی فرما رہی ہیں کہ وہ بھی برابر کا حق دار ہوگا جی جزاکراللہ بہت شکریہ جی ناظرین سنائری بات آپ نے سنی ہم آگے پڑھتے ہیں سواب کبائی سیکیمنٹ میں چند اشار منگوہ کے پیش کر رہا ہوں ایک بار دودھ پاک پڑھتے ہیں اللہ وآلہ 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 جب کبھی تم گردشیں دورا سے گھبرایا کرو پرچم شبیر کے سائے میں آ جایا کرو پرچم شبیر کے سائے میں آ جایا کرو جب کبھی پیدا ہو دل میں خواہشیں کھل دے بری مجلس شبیر میں آیا کرو جایا کرو جب کبھی تم گردشیں دورا سے گھبرایا کرو خود با خود فکر و عمل کی تربیہ ہو جائے گی خود با خود فکر و عمل کی تربیہ ہو جائے گی اپنے بچوں سے علم غازی کا اٹھوایا کرو پرچم شبیر کے سائے میں آ جایا کرو رزق میں مصرت ملے گی برکتیں بھڑ جائے گی رزق میں مصرت ملے گی برکتیں بھڑ جائے گی حاضری یہ حضرتیں ارباس کروایا کرو پرچم شبیر کے سائے میں آ جایا کرو آئے جب مدے مقابل وقت کا کوئی یزید آئے جب مدے مقابل وقت کا کوئی یزید یا حسین ابن علی کہہ کہہ کے ٹھکرایا کرو جب کبھی تم گردشے دورا سے گبرایا کرو پرچم شبیر کے سائے میں آ جایا کرو مقابل اللہم صلی اللہ محمد 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 مغربین چار بچ کر بیس منٹ اور کل فجر کا وقت ہوں کا انشاءاللہ پانچ بچ کر پچاس منٹ پر اور لیجئے اسی سیگمنٹ میں ایک نوحہ سنتے اور پھر واپس آتے